السلام علیکم دوستو میں ہوں شارف خان فلسطین اور ازرائیل کے بیٹ چل رہی جنگ کو لے کر کچھ تازہ ترین اپ ڈیٹ آئیں جو ایک اے کر کے آپ کے ساتھ ساجہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں آج نو جنوری سن دوہزار چوبیسے دن ہے منگلوار کا آج کے دن غازہ کے جنگی میدان میں جو کچھ بھی ڈبلپمنٹ ہوئے ہیں جو کچھ بھی بدلا ہوئے ہیں وہ سب آپ کے سامنے رکھوں گا تو اسی کے ساتھ چلتے ہیں پہلی خبر کی طرف پہلی خبر آپ کی سکرین پر یہ رہی گلوب آئی نے اس کو دکھایا ہے کہ غازہ کے جنگی میدان سے حماس کے لڑاکوں نے حماس کے جو اسپوکس پرسن ہے ابو عبیدہ کی طرف سے عربی دیشوں کو ایک سندیج بھیجا گیا ہے جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ گیارہ اور بارہ جنوری کو انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹیس کے اندر اسرائیل کے خلاف جو مقدمہ چلنے والا ہے جو پہلی ہیئرنگ ہے سنوائی ہونے والی ہے اسرائیل کو وار کرمنل گھوشت کریں آپ لوگ جانتے ہیں شروع سے ہی جتنے بھی عربی دیشیں لگتار بھاشڑ بازی کر رہے ہیں بار بار ان لوگوں کی خبریں بھی میں آپ لوگوں کو سنا سنا کر تھک گیا کہ اونلی کیول بھاشڑ بازی کر رہے ہیں زمین پر انہوں نے کوئی کام نہیں کیا اور یہ بڑی شرم کی بات ہے ڈوب کے مر جانے کی بات ہے ان لوگوں کے لیے کہ حماس کو بار بار کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ لوگ ایسا کرو جبکہ اسلامی ورلڈ کے ناتے ان لوگوں کو خود سے قدم اٹھانا چاہیے تھا لیکن آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ حماس نے پھر سے ان لوگوں سے مانگ کی ہے کہ کم سے کم اتنا تو کر لو اب دیکھنا یہ ہے گیارہ اور بارہ جنوری کو یعنی دو دن بیچ میں ہیں آپ جانتے ہیں آج نو جنوری ہیں پرسوکو انٹرنیشنل کوٹ اف جسٹیس کے اندر اسرائیل کے خلاف جو مقدمہ چلنے والا ہے اس میں یہ عربی دیش کیا کردار نباتے ہیں تو دوستو اسی کے ساتھ چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف حماس اور اسرائیل کی جنگ میں اتر کوریا کی انٹری ہو گئی ہے دکشل کوریا نے سیٹلائٹ کے مادیم سے کچھ فٹیج دکھائیں کچھ ایمیج دکھائیں جن سے یہ پتا چل رہا ہے کہ بھاری تعداد میں اتر کوریا کی طرف سے حماس کو ہتیاروں کی سپلائی دی جا رہی ہے اور یہ سپلائی اب سے نہیں دی جا رہی ہے بلکہ 20 اکتوبر کے بعد پہلی بار اتر کوریا کے بادشاہ کا جو بیان آیا تھا انہوں نے اپنے ادھیکاریوں کو اوڈر دیا تھا کہ ہر حال میں فلسطین کے لوگوں کی مدد کرو اور کسی بھی طرح سے غازہ کے جنگی میدان میں ہتیار پہنچاؤ آپ لوگ جانتے ہیں 20 اکتوبر کو یہ بیان آیا تھا اس کے بعد لگاتار لوگوں نے یہ سوچا کہ دنیا جیسے بھاشڑ بازی کر رہی ہے اسی طرح سے اتر کوریا کے جو بادشاہ ہیں انہوں نے بھی یہ بھاشڑ دے دیا اور ایسا ہو تھوڑی نہ سکتا ہے رافہ بورڈر اور جتنے بھی بورڈر ہیں وہ بند پڑے ہوئے ہیں ہتیار وہاں تک پہنچیں گی بھی کیسے لیکن کل رات کل رات آٹھ بچ کے دو منٹ پر دکشڑ کوریا کی طرف سے اس بات کا کھلاسہ کیا گیا اور یہ کھلاسہ تب کیا گیا جب دکشڑ کوریا نے 20 اکتوبر کے بعد سے سیٹیلائیز فٹیجوں کو کھانگالا اور جاننے کی کوشش کی کیا اتر کوریا واقعی ہماس کو ہتیار دے رہا ہے تو دکشڑ کوریا نے جو سیٹیلائیٹ ایمیج پرستود کیے ہیں ان کے مہدیم سے صاف طور پر یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اتر کوریا کی طرف سے بھاری تعداد میں غازہ کے جنگی میدان میں ہتیار پہنچ رہے ہیں یہ آٹھ جنوری کی رات میں کھلاسہ ہوا ہے دکشڑ کوریا کی طرف سے میں آپ کو بتا دوں لگ بک 20 اکتوبر کے بعد سے لگتار اتر کوریا کی طرف سے ہماس کو ہتیار پہنچائے جا رہے ہیں خبر آپ کی سکرین پر ہے گلو بائی نے اس کو دکھایا ہے اس کے اندر یہ ساری چیزیں انفرومیشن لکھی ہوئی ہیں الگ الگ چینل کے مہدیم سے الگ الگ لمبی چوڑی فیریس یہاں پر بتائی گئی ہے لیکن شورٹ میں میں آپ کو بتانا چاہتا تھا اس لیے گلو بائی کے ٹوئٹ میں نے آپ کو دکھایا ہے اسی ٹوئٹ کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ سیٹیلائٹ ایمیج کے ساتھ ساتھ جو ان کی انٹیلیجنس ہیں مطلب ان کی جو خوفیہ ایجنسی ہیں ان کے مہدیم سے بھی یہ پتا چلا ہے کہ رشیا اور اترکوریا لگتار غازہ کے جنگی میدان میں ہتھیار پہنچا رہے ہیں جس کی مدد سے اسرائیلی سینک بھاری تعداد میں وہاں پر مارے جا رہے ہیں اب آپ لوگ کیا حساب لگا سکتے ہیں جو عربی دیشوں کو اپنی ذمہ داری نبھانا چاہیے تھی وہ ذمہ داری اترکوریا اور رشیا اس یود کے اندر نبھا رہا ہے تین چار دن پہلے میں نے آپ کو ایک ویڈیو دکھائی تھی جس میں آئی ڈی ایف اسرائیلی ڈیفنس فورس نے ہماس کے لڑاکوں کا ایک لانچر برامت کیا تھا جس پر لکھا ہوا تھا میڈ ان رشیا یعنی کہ وہ رشیا سے سپلائی کیا گیا تھا تو وہاں تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رشیا سے لانچر وغیرہ بھاری تعداد میں پہنچائے جا رہے ہیں اور اب دکھڑ کوریا نے جو کھلا سا کیا ہے وہ چوکانے والا ہے کہ اتر کوریا بڑے پیوانے پر ہتھیاروں کی سپلائی کر رہا ہے غازہ کے جنگی میدان میں تو کل ملا کر بات کا نچوڑ یہ ہے کہ اتر کوریا اور رشیا ہماس کو مدد پہنچا رہے ہیں اس بات کی پشٹی ہو گئی ہے اس بات کو پوری طرح سے کلئر کر دیا گیا ہے تو دوستو اسی کی ساتھ چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس کو بھی گلو بائی نے دکھایا ہے بی تیرات عراق کے اندر امریکہ کا جو سینی ٹھکانہ بنا ہوا ہے اور یہ سینی ٹھکانے امرف اوئل فیلڈ کے پاس جہاں پہ اوئل ریفائنریز ہیں جہاں سے فیول لکلتا ہے وہاں پر بنا ہوا ہے بھاری تعداد میں تیس روکٹ داگے گئے ہیں امریکی سینہ کے اوپر جس کے بعد امریکی سینہ کا جو ٹھکانہ تھا وہ دھوست ہو گیا ہے کافی لوگوں کی مارے جائنے کی خبر ہے اور بھاری تعداد میں لوگ ادھر سے ادھر ہو گئے ہیں حملہ کیا گیا ہے امریکی سینی ٹھکانوں پر پورا بیس تعداد میں ازرائیلی آرمی کے لوگ بھی مارے گئے ہیں اور پوری طرح سے ازرائیلی آرمی ایراک کو چھوڑ کر جانے والی ہے جس طرح سے ایراکی مجاہدینوں نے کمر کسری ہے لگتار امریکی سینی ٹھکانوں پر حملہ کر رہے ہیں نہ کیول امریکی سینی ٹھکانوں پر حملہ کر رہے ہیں بلکہ ازرائیل تک مار کر رہے ہیں کل میں نے آپ کو دکھایا تھا نا کہ لونگ رینج میزائل سے حملہ کیا ہے ہائفا پورٹ پر تو ازرائیل پر مار کر رہے ہیں اور ایراک کے اندر ہی موجود امریکی سینہ کو بھی خجڑنے کا وہاں سے کام کر رہے ہیں تو جلد ہی امریکی سینہ ایراک کو چھوڑ کر جا سکتی ہے کیونکہ ایراک کے جو راست پتی ہیں بار بار ان کا یہ بیان آ رہا ہے دنیا کے سامنے اپنی بات رکھ رہے ہیں کہ امریکی سینہ کا ایراک میں موجود ہونا فتنے کی ایک بڑی وجہ بنی ہوئی ہے لگتار ایراک کے اندر جھڑپ چل رہی ہے جس کے قارن ایراک کی جو ارث بیوستہ ہے اس کو چھتی پہنچ رہی ہے تو دنیا کے الگ الگ لوگوں سے یہ ڈیل کی جاری ہے یہ بات چیت کی جاری ہے کہ امریکی سینہ کو ایراک سے ہٹایا جائے گا اب یہاں پر میں آپ کو ایک بات اور بتا دینا چاہتا ہوں جب امریکی سینہ کسی دیش کے اندر جاتی ہے تو جانے سے پہلے ایک کونٹریکٹ ہوتا ہے کہ دس سال کا پانچ سال کا بیچ سال کا کہ اتنے سالوں تک امریکی سینہ کو وہاں پر رہنا ہے جس کے بعد وہ دیش ان کو وہاں سے نکال نہیں سکتا ایراک کا اور امریکہ کا جو کونٹریکٹ ہوا ہے اس کی جو تاریخ ہے وہ ابھی رننگ میں ہے وہ ختم نہیں ہوئی ہے لیکن ایراکی راجپتی کی طرف سے یہ پہل کی جاری ہے کہ امریکی سینہ کو جل سے جل ایراک سے نکالا جائے تو دوستو اسی کے ساتھ چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف آر ٹی اردو نے اس خبر کو چھاپتے ہوئے یہاں پر جانکاری ساجہ کی ہے اور بتایا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر چوتھی بار اسرائیل کا رکشہ منتری یوب گیلنٹ یہ بتا رہا ہے کہ ہم ہجباللہ کے ساتھ سیدھے طور پر جنگ میں نہیں ادھر سکتے اور ہم ہجباللہ کو پوری طرح سے ہرانے میں سکشم نہیں ہیں ہم ہر حال میں ڈپلومیٹک طریقہ اپنائیں گے ایسا راستہ اپنائیں گے کہ بات چیت کے مادیم سے ہجباللہ کی طرف شانتی بحال کی جا سکے ہجباللہ لگتار نورت اسرائیل پر جو حملے کر رہا ہے اس کو روک سکے تو یہاں پر اسرائیل کا رکشہ منتری دیفنس منسٹر آج چوتھی بار اس بات کو مان رہا ہے کہ ہم ہجباللہ کو ہرانے میں سکشم نہیں ہیں ہزباللہ کو ہم ڈیسٹرائی نہیں کر سکتے الیمنیٹ نہیں کر سکتے اس لیے لہٰذا ہزباللہ سے بات چیت کر کے اس مسئلے کو سلجھایا جا سکتا ہے ادھر ہزباللہ بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی ڈیل نہیں ہوگی کوئی بات چیت نہیں ہوگی اگر غازہ کے جنگی میدان میں نرسنگار ہوگا تو ہزباللہ لگتار حملے کرتا رہے گا تو دوستو خبر آپ کے سامنے ترکی کی نیوز ایجنسی ہے یہ آر ٹی اردو جس نے اس خبر کو دکھایا ہے اور یہاں پر پوری جانکاری لکھی جو ابھی میں نے آپ کو بتایا اب آپ حساب لگا سکتے ہیں کہ کتنا گھبرایا ہوا ہے اسرائیل اسرائیل کے رکشہ منتری جب اس بات کو کہہ رہے ہیں تو اس نے پہلے ہی ہار مان لیے یہ اسرائیل کی ہار ہے اسرائیل نے یہ قبول کر لیا ہے کہ ہم ہجباللہ کو نہیں ہارا سکتے اور ہجباللہ نے یہ بات کہہ دی کہ جب تک غازہ کے اندر جنگ نہیں رکے گی تب تک ہمارے حملے نہیں رکیں گے تو یہ پوری بات کو اگر جوڑ کے دیکھیں گے آپ تو اسرائیل نے کہیں نہ کہیں ہار مان لیے اسرائیل گھٹنوں پر آ گیا ہے تو دوستو اسی کے ساتھ چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف اگلی خبر کے اندر میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ بیتی رات غازہ کے جنگی میدان سے بڑی سنکھیا میں روکٹ فائر کیے گئے جو شہر تیل عویب میں اس زگہ پر جا کر کے گرے ہیں جہاں پر نتینیاہو کا آفیس ہے جہاں پر نتینیاہو کا منتری منڈل بیٹھ کر ساری چیزوں کو رن کرتا ہے جی ہاں دوستو تعدہ خبر آپ کو بتا رہا ہوں پانچ بچ کے پچاس منٹ پر اس پرنٹر کے دوارہ اس کو شیئر کیا گیا ہے آج صوبہ میں آج صوبہ پانچ پچاس پر یہ خبر آئی ہے آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس سمیں جو روکٹ آسمان میں جا رہے ہیں یہ شہر تیل عویب کا آسمان ہے جہاں پر نتینیاہو کے منتری منڈل کے لوگ بیٹھتے ہیں وہاں پر بھاری تعداد میں روکٹ سے حملہ کیا گیا کسی کے مارے جانے کی تو خبر نہیں ہے لیکن جو وہاں پر کنسٹرکشن ہیں بیلڈنگز وغیرہ ہیں ان کو تباہ اور برباد کر دیا ہے نتینیاہو کو وہ سمیں آ چکا ہے کہ نتینیاہو کو اسرائیل کے پردان منتری کو چھپنے کے لیے شیلٹرز اور بنکروں میں جانا پڑے گا جیہاں دوستو جیسے کی پہلی خبر کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اتر کوریا کی طرف سے لگتار حماس کو بھاری تعداد میں ہتھیاروں کی سپلائی پہنچائی جا رہی ہے جس کی وجہ سے اب حماس لگتار اسرائیلی سینہ کو نہ کیول غازہ کے جنگی میدان میں مات دے رہا ہے بلکہ اسرائیل تک مار کر رہا ہے اسرائیل کے شہر تیل عویب تب پر آج بھی حماس کے لڑاکوں کے روکیٹ آکے گر رہے ہیں آپ لوگ جانتے ہیں کہ تین مہینے سے زیادہ کا سمیں بیٹ چکا ہے اس جنگ کو شروع ہوئے لیکن پھر بھی اتنی بڑی پاور اور اتنی بڑے ہتھیاروں کے زخیرے حماس کے لڑاکوں کے پاس موجود ہیں تو دوستو اسی کے ساتھ چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف نہ کیول اسرائیل پریشان ہے اسرائیل کے اندر دھماکے ہو رہے ہیں بلکہ امریکہ کے اندر بھی آگ ہو چکی ہے تادہ ترین خبر آپ کو بتا رہا ہوں آپ کی سکرین پر چار بچ کے اکتیس منٹ پر نو جنوری کو یہ خبر آئی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس پرنٹر نے دکھایا ہے کہ امریکہ کی ٹیکسز میں ایک بم دھماکہ ہوا ہے جس میں دس لوگ بری طرح سے گھائل ہوئے ہیں کسی بھی سمیں ان کی جان ساتھ جا سکتی ہے اور اس حملے کے پیچھے یہ سندیج دیا گیا ہے امریکہ کو یہ سنکیت دیا گیا ہے کہ ہماری پہنچ امریکہ تک ہے اگر غازہ کے اندر نرسنگار کرنے میں امریکہ نے اسرائیل کی مدد کی تو اب امریکہ کے اندر بڑے پیمانے پر بم دھماکے ہو سکتے ہیں جس سے امریکن لوگ بھاری تعداد میں مارے جائیں گے آپ لوگ جانتے ہیں شروع سے ہی امریکہ کے اندر بڑے پیمانے پر دھنہ پردرشن ہو رہے ہیں فلسطین کی سپورٹ میں اس لئے یہ بم دھماکہ ایسی جگہ پر کیا گیا جہاں پر لوگوں کو نقصان نہیں ہو لیکن اس کے باوجود بھی دس لوگ اس کی زد میں آگے جو بری طرح سے گھایا لیں ساتھی ساتھ یہ سندیج دیا گیا ہے کہ اگر امریکہ اب بھی نہیں سدھرا تو امریکہ کے اندر جگہ جگہ پر لگتار بم دھماکے ہوں گے جس کے بعد اس کی ذمہ داری خود امریکی راست پتی جو بائیڈن کی ہوگی دوستو اسی کے ساتھ چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں وار انٹیل نے اس کو ساجہ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اسرائیلی آرمی کا ایک میجر جنرل جو غازہ کے اندر تھا اس کی ہارٹ اٹیک کی وجہ سے موت ہو گئی ہے یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ وار انٹیل کے دوارہ ساجہ کی گئی جانکاری کے ادھار پر بتا رہا ہوں اس ویکتی نے اپنے ساتھیوں کو وہاں پر اتنی بڑی تعداد میں مرتے ہوئے دیکھ لیا جس کے بعد اس کا بلٹ پیشر کچھ اوپر نیچے ہو گیا اس کا ہارٹ فیل ہو گیا اور وہاں پر یہ مارا جا چکا ہے تو اسرائیلی آرمی کے لوگوں سے پوچھو کہ غازہ کے جنگی میدان کے حالات کیا ہیں اسرائیلی میڈیا جو کچھ بھی آپ کو دکھا رہی ہے وہ نہیں ہے صحیح سچائی سے کوسو میل دور ہے وہ غازہ کے اندر جس طرح سے اسرائیلی آرمی ہر دن ماری جا رہی ہے وہاں کے لوگ پاگل ہو رہے ہیں ان کو ہٹ اٹیک ہو رہا ہے ان کو دنیا بھر کی بیماریاں سے وہ گراسیت ہو رہے ہیں تو ان لوگوں کے دل سے پوچھو کہ وہاں کا غازہ کے میدان کا عالم کیا ہے یہ لوگ صرف ایک ہی کام کر سکتے ہیں کہ عام لوگوں کو نشانہ بنا سکتے ہیں عام لوگوں کو گھروں کو توڑ سکتے ہیں اور عام لوگوں کو وہاں پر مار سکتے ہیں لیکن حماس کے مجاہدینوں کے سامنے ان سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا ہے لگتار آئے دن بھاری تعداد میں ٹکڑیوں میں لوگ مہاں پر مارے جا رہے ہیں اسرائیلی آرمی کے دوستو اسی کے ساتھ چلتے ہیں انگلی خبر کی طرف آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں وار انٹیل نے اس کو ساجہ کرتے ہو یہاں پر بتایا ہے کہ دسمبر سن دوہزار تیز جو لاس والا مہینہ گزر گیا ایک مہینے کے اندر 35% سے بڑھا کر 35% بڑھا کر مطلب 319 ملین ڈالر سے 430 ملین ڈالر تک کی جو ایکسپورٹ سپلائی ہے وہ اسرائیل کو کی ہے ترکی نے ترکی نے بزنس کیا ہے 319 ملین ڈالر سے لے کر 35% اس میں بڑھا کری ہوئی اور اس کے بعد 430 ملین ڈالر تک پہنچا دیا ہے سامان اسرائیل کے اندر ترکی نے تو یہاں پر آپ دے سکتے ہیں کہ ترکی کا جو پرچی ڈینڈ ہے تیاب اردوگن وہ اپنے چہرے پر نقاب ڈال کر لوگوں کو بے وقوب بنانے کا کام کر رہا ہے ترکی سے بہت زیادہ بڑے پیمانے پر ایکسپورٹ کیا جا رہا ہے اسرائیل کو ہر طرح کا سادو سامان وہاں پر پہنچایا جا رہا ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ کہیں گے کہ یہ تو کاروبار ہے یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ کاروبار کی وجہ سے ہی کسی بھی دیش کے اوپر پریشر بنایا جاتا ہے اگر ترکی اس کے اندر یہ ایکسپورٹ نہیں کرتا ہے ساری ڈیلز اس کے ساتھ توڑ دیتا ہے تو اس کو بھاری تعداد میں پریشانی ہوگی یہ سوچے گا اس کو الگ الگ جگہوں سے سامان اکھٹا کرنا پڑے گا لال ساگر کو بین کر دیا ہے جس سے بھاری تعداد میں قلت ہو جائے گی اسرائیل کے اندر چیزوں کی تو ترکی اگر چاہتا تو اسرائیل کو کہیں نہ کہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتا ہے لیکن ترکی کا جو بادشاہ ہے تیب اردوگن کے وال بھاشڑ بازی میں وشواز کر کے لگتار اسرائیل کو مدد پہنچا رہا ہے تو ان لوگوں کی یہ جو ہیں اصلی چہرے ہیں جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں تو دوستو اسی کے ساتھ میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ میں ایک میڈیا ہاؤس کا نرمان کرنے کے لیے جا رہا ہوں اسٹیبلش کرنے کے لیے جا رہا ہوں جس کا خص تقریباً پچاس سے ساٹھ لاک روپے ہے بڑی رقم کا لگ بگ انتظام ہو چکا ہے لیکن کچھ آپ لوگوں کی مدد کی ہیلپ کی ضرورت پڑے گی سائیڈ میں آپ دیکھ پا رہے ہیں فون پہ گوگل پہ پیٹی ایم کا نمبر موجود ہے یہاں پر سو دو سو پانچ سو روپے بھیج کا چینل کو آردھک طور پر مضبوط بنا سکتے ہیں دوستو یہ ایک بڑی رقم ہے جس کا ایک بڑا حصہ میں نے اپنے پاس سے آرینج کیا ہے تو کچھ لوگوں سے میں آپ لوگوں سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ جتنی مدد آپ لوگوں نے کیے تھوڑا سا بڑھ چڑھ کر تھوڑا سا ایفرٹ اور لگا دیجئے تھوڑا سا پوش اور کر دیجئے تاکہ انشاءاللہ جل سے جلد یہ میڈیا ہاؤس بن کے تیار ہو جائے جس کے بعد آپ اور ہماری اور آپ کی جو آواز ہوگی وہ دنیا میں ایک بڑے پیمانے پر اٹھائی جا سکے گی جس طرح سے گودی میڈیا ہماری آواز کو دبانے کی کوشش کرتی ہے ہم اپنا خود کا میڈیا ہاؤس بنائیں گے اس کے بعد ہماری آواز کو کوئی نہیں دبا سکتا آپ لوگ سمجھ رہے ہیں نا جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں تو سائیڈ میں فون پہ گوگل پہ پیٹی ایم کا نمبر جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہاں پر سو دو سو پانچ سو روپے بھیج کر چینل کو آردھک طور پر مضبوط بنا سکتے ہیں باقی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ کچھ نئی جانکاری لے کر تب تک کے لیے خدا حافظ